بسم اللہ الرحمن الرحیم موسیقی 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 قیفیت کی وجد کی قیفیت کی آوازیں آئے اور سرکار کریمناس کا جو راستہ ہے آپ کو ہجرے میں جانے کا وہ یہی راستہ ہے اس دور میں جنرلیتی دروازہ اس کو بولتا ہے حضور کریمناس اسی راستے سے اپنے ہجرے میں آیا جائے کرتے تھے تو بس تاریخ کا یہ فرق ہے کہ ایک تاریخ میں ہے کہ سرکار کریمناس رجب کی چاندرات کو تشریف لے کر کے گئے تھے اور پانچ دن اور پانچ رات تک آپ کے ہجرے میں سے وجد اور قیفیت کی آوازیں آنے لگیں اور چھٹے دن جب اندر سے آوازیں آنا خاموش ہوئی جب سرکار کریمناس ہجرے کا جو دروازہ تھا ہمارے جو دادائیں فور فادر اور فاجہ فقر الدین گرزی سے رحمت اللہ انہوں نے کھولا تھا اس کے آگے کا جو معاملہ ہے وہ انشاءاللہ میں آپ کو بتاتا ہوں جو تاریخ کتاب میں لکھی ہوئی ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وفات کی شاہ باپ عشاء کی نماز پڑھ کر اپنے ہجرے میں تشریف لے گئے اور اندر سے دروازہ بند کر لیا ہجرے کے باہر اہل خان کا وہ تمام رات قیف و مستی کی آوازیں سنائی دیتی رہیں ایسا معلوم ہوتا تھا کہ آپ پر وجد کی قیفیت تاری ہے صبح فجر کی نماز سے پہلے یہ آوازیں آنا بند ہو گئیں یہاں تک کی فجر کی نماز کا وقت قریب آگیا اس سمیں عیرت فاجہ فقر الدین گرزی سے رحمت اللہ نے آپ کے ہجرے کا دروازہ کھٹ کھٹایا جو ہمارے فور فادر ہیں انہوں نے مگر کوئی جواب ان کو نہیں ملا آخر کافی کوشش کے بعد کسی طرح دروازہ کھولا گیا جب ہجرے میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ عرد خواجہ مہین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ خدا کے پاس پہنچ گئے آپ کی پیشانی مبارک پر نورانی حرفوں سے یہ تحریر تھا یہ لکھا ہوا تھا یہ چیز میں نے آپ کو پہلے ہی بتائیے کہ آپ کی پیشانی کے پر میں جو مہرے بلایت اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو عطا ہوئی تھا کہ آپ کی پیشانی کے پر میں لکھا ہوا تھا حاضر حبیب اللہ ماتعفیحب اللہ یعنی خدا کا دوست اس کی محبت میں اس تک پہنچ گیا آپ کے وسال کی خبر تھوڑی دیر میں ہی دور دور تک پھیل گئی اور ہر طرف ایک قرآن مجھ گیا قدام خواجہ نے آپ کو گسل دیا اور ہزاروں عقیدت مندوں نے نماز جنازہ کے بعد آسو بڑی آنکھوں سے اس آفتہ پہ ہدایت کو پیر کے دن اسی حجرے میں جہاں آپ عبادت کیا کرتے تھے دفن کیا وہیں آج آپ کا مزار مبارک ہے اب اس چیز سے یہ چیز بھی کلیئے ہوتی ہے کہ جو افباؤٹی رہتی کہ سرکار گریم دار رحمت اللہ علیہ کا مزار شریف کچھا مزار نیچے وہ سب غلط افبہ ہے سرکار گریم دار رحمت اللہ علیہ کا جو مزار شریف آپ کو حجرے کے اندر میں یہ اندر ہی موجود ہے اور جو نیچی جو ہم نے آپ کو پہلے ہی بتایا ہے کہ وہ بابا فرید صاحب کا جو چلہ ہے وہ انڈر گراؤنڈ میں جو سال میں اقمار محرم کے وقت کھل تھا انشاءاللہ بغلے جو بائیگرافی کا پارٹ اس میں سرکار گریم دار رحمت اللہ علیہ کی عمر اور آپ کے پریوار آپ کی فیملی کے بارے میں انشاءاللہ ہم بتائیں ابھی نیاز فاتح ہمیں چلیں گے خوش دیر میں آدھے گھنٹہ قریب ہے بھی وقت ڈیڑھ بجھنے گی قریب کچھ جہرے میں آپ سے ملتے ہیں نیاز فاتح کے وقت دیکھتے ہو ویڈیو کائنٹ تک تو دوستو رت کی بارگہ میں اب نیاز کا وقت ہو گیا ہے نیاز دیتے ہیں چل گئے تو ظاہرین موجود ہے اللہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم صلاة اللہ علیہ وسلم آوذ باللہ ملشان ورجیم بسم اللہ الرحیم الحمدللہ رب العالمین روح والا رحیم علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم موسیقی 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ 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 الرحیم اللہ علیہ السلام ہے نا ربنا و السلام و اطلال جننت عالم نبارک ربنا و اطلالی اعید عزیلال والکرام اللہ حمد ربنا آتے نافر دنیا حسرتا اور پر آخر کے حسرتا اور واقع نظام اندار واقع نظام اندار قبر و نظام اندار حشن و واقع نظام اندار واقع نظام اندار امین جاظرل امین ہم تمام لوگ تری بارگاہ میں خوزگری نواز کی بارگاہ سے ہاتھ اٹھا کے دعا کیلئے کھڑھنے ہماری تمام مشکلوں کو خاند فرمائے محمد ہماری فیملی کو شاد و باد رکھ خوش و باد رکھ محمد اتباق آپ پر بنا رکھ ہمارے گھروں میں جو بھی بیمار ہیں بیماروں کو شفای کامل دے تا فرمائے مولا جو لگ نہ اولاد ان کو نیک سالے اولاد دے تا فرمائے مولا جوہرک اپنی پڑھیں مولا جو لگ مکروز ہیں کرد میں دو میں ان کو کرد جاتے مولا جنگ دی گھروں کو بچے جوان ہیں شادیاں ہیں نیوری ان کے لینے کے سالے رشتہ تا فرمائے مولا کاربار و روزگار و بزن میں خیر برکت ترکیتے ہیں مولا تیرے والمین تیرے ماں رمضان کے مبارک مہینے میں پورے مہینے پر جو تیری کے لنگر کیا ہے تیری بارگاہ میں سو قبول فرمائے مہینے والے سالوں میں اس کو مکمل طور پر پورا انیک توفیق تا ہمکا آمین آمین اس تیری کے لنگر میں جو جو لوگ شریک ہوئے ہیں سب کی دلوں کے حال تشک روشن ہے مولا سب کی دے مہینے پورا فرما سب کے مقصدوں میں کام ہی بھی تے ملہ تمام لوگوں کے دلوں کے حال تشک روشن ہے مولا رحم فرما کرام فرما ملہ تمام لوگ آپ کی بارگاہ میں آتے ہیں خاجہ ببا دعا کے لئے پھائیں آپ کی بارگاہ میں خاجہ ببا سب کی پریشاہیں دور کیجئے خاجہ ببا یاں رکھی حضور آپ کی پناہ میں رکھی آپ کے دعوان جسائے میں رکھی دے دشمن ظالم کی بلی دگا سے پھر چاہتے ہی خاجہ ہوگا جو لوگ ویڈیو کے ذریعے سے دعا میں شامل ہو رہا ہے ان کی مشکری کشائی فرمائی صدقہ حبل الرحمہ دو برکر دو سندھ ماضی حضور صدقہ بالنبی ہیں اولاد علی حضور آپ کو صدقہ آپ کا طرف غیب صدقہ فرمائیں حضور قریب میں واصل کریں یا سلطان الہند قریب میں آواز مہین اور دن مہین الحق حبیب اللہ آئین آبی از اللہ مدد کجئے حضور ہم سبکی خدا رافی زبال اللہ وگرد آبیب اللہ افتاد کشتی زیبان وشکی سرارت کشتی بحق خاجہ اسبان حارون مدد کن یا مہین الدین چشتی مدد کن یا مہین الدین چشتی مادی علیہ مذرللزائی بی تجھیدون اللہ کاف اندوائی بی کلامی غمیز انجلی بی عظمتے کا یا اللہ یا اللہ یا اللہ آمین آمین سبحانہ ربی کا رب لزیت امائی سکون واسلامون للمرسلین والحمد اللہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ محمد صلی اللہ خاجہ بابا نیات قبول کرے تمہارا خدمت کیا خاجہ بابا روزہ میں غریب ناس قبول کرے جو مقصد سے دیا مقصد میں کامی بھی دیا اللہ انشاءاللہ ہمیں دعا ہے سب کے لئے پلیٹ دے دیں پلیٹ دے دیں پلیٹ دے دیں پلیٹ دے دیں جو مقصد لوگ دیا نہیں ہے مریب نماز کرم فرمائن شکار قبول کرے تمہارا خبرت مریب نماز کرم فرمائن شکار قبول کرے تمہارا خبرت مریب نماز کرے دیکھے مرن ٹھیک مرن ٹھیک سب تبرک سرکار کی بارگام میں رائرین نوم تکسیم رو ہو گیا بھائی چار SAT سارو ماشااللہ پبلک بیٹی ہے مرن ٹھیک مرن ٹھیک مرن ٹھیک انشاءاللہ تبرک شروع ہوگا صرف جو انجمن خدا مکاجین کی طرف سے ہوتا ہے وہاں مکبرے میں وہاں تین بجے انشاءاللہ شروع ہو جائے گا سب اپنے اپنے طور سے تک سے بکار کی بارگاہ میں خدمت انجام دیتا ہے الحمدللہ اگر انہوں نے سب کی خدمت قبول کرائیں اس کی پریشانی دور ہو جو مقصد سے نیت کریے خدمت کریے مقصدوں میں کامی بھی عطا ہوں عالم اسلام کا بول پہلا تاور خدیب نواز کی بارگاہ میں وہاں پہ اتفاق بنا رہے ہیں تمام مقاموں کے بیچ عشق غریب نواز کا لگائے وہاں باغ گئے ہمیشہ پھلے بھولے سرکار اس کی باغ بنی ہمیشہ اچھے دیں عشق غریب نواز کے صدقے تو پھلے ہم سرکار کا روضہ مبارک حضور قریب نواز کی بارگاہ میں رب اللہ حضرتی قرادی آپ کو اور دعا خیر بھی کری تبرک نیاز میں بھی شرک ہوئے روز کے معمول کی طرح آج ہو سکتا ہے چاندرہ تھے انتشار ایک ہے چاند دکھ جائے اور کلید ہو ہو سکتا ہے ہماری خدمت اس سال کی جو رمضان کی تھی آج مکمل ہو جائے غریب نواز کی بارگاہ میں جو رمضان کے مہینے میں اللہ نے ہم کو تحفیق دی کرنے کی آگے بھی سرکار غریب نواز کی بارگاہ میں لنگر نیاز سوالحمداللہ بارہ مہینے چالو رہتا ہے اس نے کسی صورتحال سرکار میں خدمت کرتے ہیں تو ویڈیو کو آپ شیئر کرو دوستوں کے تاتھ تاکہ سرکار کی بارگاہ کی اور بھی لوگ حالج کر سکیں اور مقرب کام میں بھی لوگ بھگ شامل ہو سکا افضل کام ہے سب سے زیادہ اللہ کی راہ میں کھانا کھلانے اللہ کی محبت حاصل کرنے کا سب سے مقرب طریقہ ہے آسان طریقہ سبھی ملیں گے انشاءاللہ آپ سے آگے ویڈیو میں سب تک کے لئے اللہ حافظ فی امان اللہ بھی تباہ میں یاد رکھیں